میں گنگا رام پی جی ٹی ہندی برمدت ساسوتی بدیا مندر بلاسپور آج ہم ککشہ دوازس ککشہ یعنی بارہ کہ گردی خند کا دین کرتے ہیں گردی خند میں پاٹ تین کالے میگا پانی دیں دھرم بیر بھارتی دوارہ لکھے پاٹ کالے میگا پانی دیں کہ ہم آج پٹھن پٹھن کریں گے ادھین کریں گے دھرم بیر بھارتی کا جنب 1926 میں علاوات میں ہوا دھرم بیر بھارتی آجادی کے بعد کے لوگ پری ساہتکار رہے ہیں ان کا ایک بسیس ستھان رہا ہے ان کی پرموک رچناؤں میں سات گیت برس کنو پریہ تھنڈا لوہا یہ کبیتہ سنگ رہے ہیں اگلا بند گلی کا آخری مکان یہ کہانی سنگ رہے ہیں گناہوں کا دیپتہ یہ اپنیاز ہے سورج کا ساتمہ گھوڑا اندھا یوگ یہ گیت ناٹے ہیں اسی پرکار سے کہنی انکہنی مانب مول اور ٹھیلے پر ہمال یہ نمند سنگ رہے ہیں اس پرکار سے دھرم بیر بھارتی کا ساہت میں جو آفدان رہا ہے اب ہم ادن کرتے ہیں کالے میگہ پانی دیں تو کالی میگہ پانی دیں سرشک ہے ایک سنسمنڈ لکھایا انہوں نے سنسمنڈ میں دکھایا گیا ہے کہ جو گرمی بھیانک پڑتی ہے اور برشا ریتو پرارمب ہونے پر برشا نہیں ہوتی ہے تو بھارت کے سماج میں گرامیڑ انجل میں پرتھا کچھ سہروں کسووں اور گرامیڑ چھتروں میں یہ پرتھا تھی کہ لے کے ساتھ آٹھ سال سے لے کے سولہ سترہ سال کے بالک لڑکے یہ اندر بھگوان کی سینہ بنا کر کے اور اندر بھگوان سے پانی مانگتے ہیں طریقہ کیا تھا کہ گاؤں میں گھروں گھروں کے سامنے جا کر یہ بالکوں کی منڈلی جو ہے پانی مانگتی تھی اور گیت گاتی تھی اور اپنے آپ کو اندر کی سینہ بتاتے تھے تو یہ ساتھ آٹھ سے لے کے پندرہ سولہ سال کے ننگ دھڑنگ لڑکے ہر گھر کے سامنے جا کر جب گیت گاتے ہوئے گنگا مئیہ کی جے بولتے تھے تو گھر کے لوگ گھر کی عورتیں اور بچے چھجوں پر کھڑکیوں پر چھتوں پر آ جاتے تھے اور دیکھتے تھے لوگ گھروں سے جتنا بھی پانی سمبھو تھا وہ پانی ان کے اوپر پھیکتے تھے اور یہ ان کے گھر کے سامنے آگن دروازے پر لوٹ لگاتے ہوئے گیت گاتے تھے کالے میگھا پانی دیں گگری پھوٹی بیل پیاسا کالے میگھا پانی دیں پانی دیں گردھانی دیں کالے میگھا پانی دیں اس پرکار سے یہ گیت گاتے تھے اور لوٹ لگاتے تھے اور اندر بھگوان سے پراتھنا کرتے تھے برسہ کے لئے تو اس پرکار سے بھارتی سماج میں مانتا تھی کہ یہ جو اندر بھگوان کی سینہ ہے اس پر ہم پانی پھیکیں گے اور پانی پھیکیں گے تو پانی بیج بن کر کے بھگوان اندر کو آراغی لگے گا ارثہ شورے بھگوان کو بھی آراغی لگے گا اور اس آراغی سے بھگوان خوش ہو کر برسہ کریں گے اور برسہ ہوگی تو فصل کے لئے اچھا ہوگا فصلیں اچھی ہوں گی اور پھر اناج اتپن ہوگا ادھک دھن دھان پیدا ہوگا کیونکہ دھان کی فصل لگانے کے لئے پانی کی بہت عطی عرشکتہ ہوتی ہے ایسی بھارتی سماج میں مانتا تھی لے خک کا کیا اس میں مت ہے لے خک کہنا چاہتا ہے کہ اس پرکار سے جب برسہ نہیں ہوتی ہے تو پہلے ہی پانی کی کمی رہتی ہے اور پانی کی کمی ہونے پر لوگ جو ہیں پانی ان کے اوپر پھیک کر برواد کرتے ہیں یہ پانی کی بروادی ہے اور ایسا مان کر کے لے خک یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ اندرسواس ہے ایک پاک ہند ہے اور پانی ان پر پھیکنا یہ ٹھیک نہیں ہے لے خک کی استطیقی کیا تھی لے خک بچپن میں اپنی جی جی کے یہاں رہتا تھا جی جی آئیو میں بہت بڑی تھی اس کی ماں کی عمر سے بھی بڑی تھی ان کے یہاں رہتا تھا پتھن پاتھن کی درستی سے اور بہین سے سماج سیوہ کا کارے کرتا تھا لے خک کی تھوڑی سی ستی بتا دیتے ہیں تو لے خک آرے سماج کی بچاروں کا تھا آرے سماجی سنسکار تھے لے خک میں اور اس سمیں جو ہے کمار سدھار سوا جو بنی تھی اس کا جو ہے کارے کرتا تھا ارثات اپ منتری بھی تھا اس لیے سماج سدھار کی کارےوں میں بڑھ چڑ کر بھاگ لیتا تھا لے خک تو لے خک کسی پرکار کی کوریتی برائیوں اور اندھ بسواسوں پر کٹاکش کرتا تھا اور ان کا برود کرتا تھا تو اس کو بھی میں برود کرتا تھا اور لوگ اس کو اندر بھگوان کی سینہ مانتے تھے اندر منڈلی مانتے تھے لے خک اور ان کے جیسے جو لوگ تھے اسے میڈگ منڈلی بھی کہتے تھے کیونکہ بے ان کو جو ہے اندر بسواس سے جوڑتے تھے کہ اس پرکار سے اگر ہم پانی کی پرارثنا کریں گے تو ہمیں برسہ نہیں ہوگی یہ سب اندر بسواس ہے اور پانی کی بروادی ہے ایسا مان کر کے لے خک کے یہاں پر بچار تھے اس سنسمرن میں لیکن جو یہ اندر سینہ تھی اور جو سماج کا ایک آستھا تھی پرمپرہ کے آدھار پر بسواس تھا کہ اس طرح سے پانی مانگیں گے تو کالے میگا گھنے ہو کر بازل کی روپ میں آکاس میں آئیں گے اور اندر بھگوان ہماری پراتھنا سن لیں گے اور خوش ہو کر برسہ کریں گے ایسا سماج کا اور لیکھک کی جی جی کا ماننا تھا تو یہ جو اندر سینہ تھی بہے گھر گھر جا کر گیت گاتی تھی تو گیت کی میں کچھ پنکیاں اس میں اور بڑھا دیتا ہوں کالے میگا پانی دیں گگری پھوٹی بیل پیاسا پانی دے گھر دھانی دیں کالے میگا پانی دیں دھنوس پڑے بنگالے میں کالے کالے بادل آئے جھونگروں نے بھی گیت سنائے دھنوس پڑے بنگالے میں مچھر بیٹھے آلے میں کالے میگا پانی دیں اس پرکار کا یہ پورا گیت اور گنگا مئیہ کی جے بولتے ہوئے یہ اندر سینہ گھر گھر جا کر پانی مانگتی تھی تو آپ ہم نے اس سنسمن میں پہلا آنس یہ سمجھ میں آیا کہ دو بچار دھارہیں تھیں سماج میں کہ ایک بچار دھارہ تھی اندر بھگوان پر دیوتاؤں پر آستہ رکھنے والی اور دوسری بچار دھارہ تھی اندرشواز پاکھنڈ والی تو لیکھا کیا ہاں پر اس کو بگیان سے جوڑ کر اور اس کو پڑے لکھے لوگوں کی بات سمجھا کر اسے اندرشواز ڈھونگ پاکھنڈ مانتا ہے کہ اس طرح سے پانی مانگنا ٹھیک نہیں ہے بگیان کی کیا تتھیں اس کے بارے میں ابھی تھوڑا بات میں بتاؤں گا اب آگے جی جی اور اس لیکھک میں ترک بے ترک ہوتا ہے جی جی پنے کا کارے ہر پرکار کا جو سماج میں پرتھا تھی چاہے کوئی توہار اتصاب آتا تھا اس میں پرساد جو ہے لیکھک کے ہاتھوں سے بٹواتی تھی وہ چاہتی تھی کہ سارا پن کا اثر ہے لیکھک کو ملے اور جی جی جب لیکھک کے برود کرنے پر پانی کے سممند میں کہتی ہے تو ترک دیتی ہے جی جی کیونکہ جی جی عمر میں بڑی تھی اور لیکھک کو اس کی بات ماننی بھی پڑتی تھی تو کئی بار جی جی کے ترکوں کے سامنے لیکھک اسہے ہو جاتا ہے تو جی جی کہتی ہے کہ رشی مونیوں کا کہنا ہے کہ جو ہم دیتے ہیں اس سے کئی گناہ ہمیں ملتا ہے اور سب سے بڑا تیاغ جو ہے دان کرنا ہے اور دان کرنا اس کا ہے جو چیز ہم پر سب سے کم ہے اور جب برسہ نہیں ہوتی تو پانی کی سب سے بڑی کمی ہوتی تو ایسے میں اس اندرسینہ کو پانی ڈال کر دان دینا اور اس قیمتی چیز کو دان دے کر کے اس پانی کو دان دے کر کے جو دیوتا لوگ ہیں وہ کئی گناہ ہمیں جو ہیں برسہ کے روپ میں پانی دیں گے اور جب پانی دیں گے تو ہماری فصلیں لہرائیں گی ہمارے دھان کی فصل بڑیہ ہوگی اور پھر کسان اور سبھی سماج کے لوگ جو ہیں سکھی ہوں گی خسال ہوں گے ایسا جی جی کا ترک تھا انہوں نے کسان کا ادھان دیا کہ کسان کچھ گیوں کچھ دھان کیاریاں بنا بنا کر کھیت میں پھیکتا ہے بوتا ہے یعنی کی بوتا ہے اور بھی بیج بوتا ہے تو کچھ گیوں بوتا ہے اور پھر تو گیوں کا دان کر رہا ہے بیج کے روپ میں وہ بو رہا ہے اور پھر فصل کے روپ میں گیوں تیار ہوتا ہے تو بیج سے کئی گناہ زیادہ وہ اناج پیدا کرتا ہے کسان کو پرابت ہوتا ہے اس کا پھل ملتا ہے اسی پرکار سے جیجی نے ترک دیا کہ اسی پرکار سے پانی کو بیج روپ میں بہو کر کے ہم ان پر ہم جو ہیں اس کا دان کر رہے ہیں دیوتاؤں کا وہ یہ جب آراد کے پہنچتا ہے یعنی کہ شوری بھگوان کو اس کا آراد پانی کا پہنچتا ہے اور اندر بھگوان کو اس کا آراد پہنچتا ہے تو بھی خوش ہو کر آکاس میں کالے کالے بادل چھا دیتے ہیں اور برسہ کرتے ہیں اور جس کے کاران پھسنیں اچھی ہوتی ہیں لوگ خوشال ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر دھندھان سے بھر جاتے ہیں اس پرکار سے جیجی کی ترک کے آگے لیکھک جو ہے بیبس ہو جاتا ہے اور سانت ہو جاتا ہے لیکن لیکھک کا یہی کہنا ہے کہ یہ سب ڈھونگ ہے پاکھنڈ ہے اندر بشواش ہے اندر میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جیجی اور لیکھک دونوں اس سمیں سودیسی آندولن کے جو پرتینی دی تھے نتت کرتا تھے گاندی جی پر بسواش کرتے تھے اور گاندی جی کو دونوں ہی مانتے تھے اس لیے یہاں ان کے بیچار سمان تھے اب ہم بیچار کرتے ہیں یہ کہ پاستم میں یہ برسہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اس کا پریائے یہ ہے کہ بہت دنوں سے برسہ نہیں ہے جمین کی پرت سوکھی پڑی ہوئی ہے تو جمین میں نمی نہیں ہوتی ہے اگر ایک ساتھ بہت بڑے بھوکنڈ میں یعنی یہ پرتہ پورے بھارت میں تھی تو ایک ساتھ برسہ نہ ہونے پر اس اندر سیناپ کو جل دیا جاتا تھا یہ پانی فینکا جاتا تھا تو جمین گرم جو ہوتی تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی اور پھر دھوپ کے کان باسپورت سرجن ہوتا تھا باسپورت سرجن ہوتا تھا یہ بیگیانک تت ہے کہ باسپ جو ہے ہوا میں پہنچتی ہے اور برسہ تب ہوتی ہے جو پانی ہوا میں ہے باسپورت کے روپ میں اور دعو اور تاب کا سنتولن بن جاتا ہے جب اور اس سنتولن کے کارن بادلوں کا نرمان ہوتا ہے اور بادلوں کا نرمان ہوتا ہے تب جو ہے برسہ ہونے لگتی ہے تو کچھ اس تھانوں پر اس قریہ کو کرنے سے کیوں بھی یہ بیگیانک کارن رہے ہیں اور اس کے بادلوں کا نرمان ہوتا ہے اور برسہ ہوتی ہے کچھ جگہ نہیں بھی ہوتی ہے اور وہاں کتنی ہوا میں باسپورت ہے کتنا اس کا دعو اور تاب سنتولن میں آیا ہے تو اس آدھار پر برسہ ہوتی ہے یہ اس کا ایک بیگیانک کارن ہے جیسے آج ہم دیکھیں کہ آج برتمان سے یہ جوڑیں ہم تو یہاں پر یہ استطی ٹھیک نہیں ہے ارتھات یہ اس تطح پر صحیح نہیں آتی کیونکہ آج جو ہیں فصلیں بورنگ سسٹم ہیں آج جمین سے بورنگ دوارہ پانی نکال کر کے فصلوں کو لگایا جا رہا ہے تو آج فصلیں باروں مہینے ہو رہی ہیں جمین کی جو اوپری پرت ہے ہر سمیں گیلی رہتی ہے تو ہر سمیں باسپورت سرجن ہوتا ہے اور باسپورت سرجن کے مطلب بائیو منڈل میں نمی رہتی ہے اور نمی کے کارنے ایک دعو اور تاب کا نیہ تانگ ہو جاتا استھر ہو جاتا ہے اور جس کے کارنے آج برسہ نہیں ہو پاتی جو ہے گرمی شروع ہوتی ہے تو فصلیں لگی ہوتی ہیں اور فصلوں میں پانی کی بھرائی ہوتی ہے پانی کی بھرائی سے جو ہے دھرتی کی اوپری پرت جو ہے نبی میں رہتی ہے پانی سے تل رہتی ہے تو باسپورت سرجن کی کریا برابر ہوتی رہتی ہے اور جس کے کارن جمین کی اوپری پرت کا جو حصہ ہے اس میں نمی ہونے کے کارن اوس بھی پڑتی ہے رات کو ہلکی فلکی اور جبکی بہانک گرمی پڑتی تھی جب یہ سسٹم نہیں تھا تب اوس نہیں پڑتی تھی تو اچانک جب نمی آتی تھی تب اچانک نمی آنے سے برسہ ہونے کی سبھامنا رہتی تھی آج ایسی استطیق نہیں ہے آج باروں مہینے فصلیں ہو رہی ہیں پانی لگایا جاتا ہے جمین نمی رہتی ہے اور جمین کی اوپری پرت میں پانی رہتا ہے اور اس کا ایک دوس پروحاب تو رہتا ہے کہ جمین کا جو نیچلے کا باٹر لیویل ہے جل اس طرح ہے وہ تو گھٹ جاتا ہے ہوتے ہیں اور جس کے کارن برسہ کا جو ہے اسمانتہ رہتی ہے برسہ کہیں تو زیادہ ہو جائے گی کہیں ہوگی ہی نہیں ایسی استطیق رہتی ہے یہ سارے بیگیانک تت ہیں اور برسہ کا جو ہے کارن جو ہے داو اور تاپ کا سنتولن ہوتا ہے جس کے کارن بادنوں کو تھنڈا کر کے اور پھر خلقی گرمی ہوتی ہے یعنی اوشما یعنی تاپ بڑھتا ہے جس کے کارن برسہ ہوتی ہے تو یہ پکش ہی آتا ہے نکل کے دوسرا اس میں انتیم بات یہ کہی ہے لیکھک نے مہتپون کہ گگری پھوٹی بیل پیاسا یعنی کہ گگری تو پھوٹی ہے لیکن بیل پیاسے کے پیاسے رہتے ہیں ارثات سماج میں سرکار دوارہ بھیون سنسطانوں دوارہ سماج کلیان کے لیے سیوگ راسی یا کچھ سیوگ دیا جاتا ہے سرکار بھی بہت سارے پرکلپ نکال کر کے سماج سیوہ کرتی ہے سماج کو آرثک سائتہ دیتی ہے سماج کے سیوہ کارے چلاتی ہے لیکن آج سماج کی استطی یہ ہے کہ جو بھرے پورے ہیں پہلے سی جن کے پیٹ بھرے ہیں وہ سرکار کی یا سنسطاؤں کی سوویدھائیں لپک لیتے ہیں پراپت کر لیتے ہیں گریب لوگوں تک وہ چیز نہیں پہنچتی ہے اسی پرکار سے یہ دی گگری پھوٹی یعنی برسہ ہوئی پانی آیا جس بیل کو پیاس لگی ہے اسے پانی ملنا چاہیے اسے پوپ پانی نہیں مل پاتا وہ پیاسے کے پیاسے رہ جاتے ہیں یہی استطی آج بھارت دیس میں بھارت کے سماج کی اور ساسن تنتر کی اور بیوستاؤں کی ہے کہ سکھ سوویدھائیں جو گریب اپیچت لوگ ہیں ان تک پہنچنی چاہیے سرکار نے جو سکھ سوویدھائیں دی ہیں سنسطاؤں نے جو سکھ سوویدھائیں دی ہیں ان تک پہنچنی چاہیے لیکن وہاں تک وہ نہیں پہنچ پاتی ہیں اور جن کو نہیں چاہیے بہی لوگ سکھ سوویدھائوں کا لاؤ اٹھا لیتے ہیں ارتھات بازتہ میں اپیچت گریب لوگوں پر اسہائے لوگوں پر یہ سکھ سوویدھائیں ملنی چاہیے انہیں پہ نہیں پہنچتی ہیں وہ پیاسے کے پیاسے رہ جاتے ہیں جیسے بیل پیاسے رہ جاتے ہیں تو لیکھگ نے یہ سنکیت دیا ہے کہ گگری پھوٹی بیل پیاسے اور ساتھ جن کو وہ پانی چاہیے گگری پھوٹنے پر پانی ملنا چاہیے وہ پانی ان کو نہیں ملتا ہے وہ پیاسے رہ جاتے ہیں ایسی آج بھارت کی استدھی ہے کہ بھارت میں جو گریب اسہائے لوگ ہیں ان کو جو ہے سیوگ ملنا چاہیے ان کو جو ہے آرثیق مدد ملنی چاہیے ان کو سکھ سوویدھائیں ملنی چاہیے ان کو وہ نہیں ملتی ہیں اور اوپر سے اوپر پیسے والے لوگ جو پہلے سے بھرے پورے ہیں ان سوویدھاؤں کا لاغ اٹھا لیتے ہیں انہیں کو وہ سوویدھائیں مل جاتی ہیں یہاں یہ پارٹی پورا سنکھیت دے رہا ہے کہ گگری پھوٹی بیل پیاسے کا مطلب بیانگ کیا ہے لے خکنیاں کہ سماج میں اس میں صدھار کرنا چاہیے اور تھات جس کو آویشکتہ ہے اسی کو بہت سوویدھا ملنی چاہیے ادھان کے لیے برطمان کا جیسے سرکار گریبوں کے لیے راسن دے رہیے اور بک راسن جو ہے ایسے بہت سے گریب ہیں جنہیں باستہ میں ابھی بھی نہیں مل پا رہا ہے اور ملتا کسے ہے جو ٹھیک تھاک دھنوان ہیں